امریکہ میں وائیو سلح کے جوان میں اسرائیلی دوتواز کے سامنے خود کو آگ لگا لیے امریکی سگریٹ سرویس افسر اور ڈی سی فائر برگیٹ ڈل نے آگ کو بجایا ہے اور شخص کو اسپطال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے جہاں اس کی حالت کافی گمبیر بنی ہوئی ہے وہیں پولیس کے مطابق یہ گھٹنا رویوار دوپیر کی بتائی جا رہی ہے جہاں اس کی حالت کافی گمبیر بنی ہوئی ہے جس شخص نے خود کو آگ لگائی ہے اس کا نام ایران گشنل بتایا گیا ہے آپ کو بتانے کی اسٹھانی میڈیا کے مطابق یہ ویکتی امریکی وائیو سلح کا ایک سکریٹ سینک ہے اس گھٹنا کا ایک ویڈیو میں ایران بولتا ہے کہ وہ خون قرابے میں شامل نہیں رہے گا اس گھٹنا کا جو ویڈیو وائرل ہوا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی دوتواز کے سامنے ایران پہلے ریکارڈنگ ڈیوائز کو زمین پر رکھتا ہے اور ویڈیو بنانا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد میں فلسطین کو آزاد کرو کے نارے لگانا شروع کر دیتا ہے اور خود پر ایک ترہن پدار چھڑکنا شروع کر دیتا ہے اور آگ لگا لیتا ہے گھٹنا کے بعد پلس عدیکاریوں نے اس کی اور بڑھتے دیکھا جا سکتا ہے اور آگ کو بجانے کی پوری کوشش کرتے ہیں رپیٹ کے مطابق وائیو سینہ نے یہ پوری گھٹنا کو لائیو اسٹیم کی طرف کیج کیا ہے نیو یار ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق کے سویٹ پلیٹ فارم پر وائیرل ہونے کے بعد اس ویڈیو کو کھئی چینلوں نے ہٹا دیا ہے امریکی سیکریٹ سرویس کے ساتھ وائیو سینہ میں بھی اس معاملے کی جانچ بٹھانے کی بات کہی ہے فیلحال ایران کا علاج جاری ہے حالانکہ اسے بری طرح سے گھائل بتایا گیا ہے